ڈینیل کی کتاب میں بادشاہ کا قصہ لکھا ہے چوتھے باب کی چوتیسویں آیت سے قصہ شروع کریں گے چوتھے باب کی چوتیسویں آیت اور سنتیسویں آیت ڈینیل کی کتاب ڈینیل کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے چوتیسویں آیت میں اس سے پہلے آپ پڑھیں گے گھر جا کر تو آپ پہتا چلے گا یہ بادشاہ کتنا زیادہ غرور اور گھمنٹ زبرا تھا یہ اپنے شاہی محل میں ایسے ڈیلتا تھا اور کہتا تھا کیا یہ باب العظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے تاکہ میرے جاہ اور جلال کا نمو نہ ہو میں نے دارو سلطنت ہونے کے لیے اسے قائم کیا ہے میرا روب میرے لوگوں پر چھا گیا ہے جب یہ بول ہی رہا تھا تو لکھا ہے آسمان کے خدا کو یہ بات نا پسند آئی اور جو اس کے ساتھ گزرا آپ کو پتا ہے قلام کے اندر لکھا وہ ہے کہ وہ آدمیوں میں سے ہاں کر نکال دیا گیا وہ جانوروں کے ساتھ رہنے لگا قلام بھی لکھا ہے کہ اس کے ناخون پرندوں کیسے ہو گئے اور اس کے بال اکاب چڑیا کی مانن اور سات دور اس پر گزرے سات سال تک جنگل میں بیلوں کی طرح گھاس کھایا کرتا تھا جانوروں کو طرح گھاس کھایا کرتا تھا ایک بادشاہ پر میں اس بادشاہ کی آواز آپ کو سناوں گا اور اس کی کہانی آپ کو بتاؤں گا چوتیسویں آیت میں ایسا لکھا ہے جب یہ سات دور اس پر گزر گئے تجربے گار بادشاہ زوم تیس کر کے غرور گمنڈ کر کے اپنی شان دکھا کر اپنے محل پر تہل کر کے اس نے اپنے آپ کو برواد کر دیا ہے تازگی مردانگی میں تبدیل ہو گئی شوقت ختم ہو گئی انسان میں سے حیوان میں چلا گیا شہر سے جنگل میں چلا گیا کپلے اتھر گئے ننگا ہو گیا سنیے کیا لکھا ہے چونتیسویں آیت میں اور ان ایام کے گزرنے کے بعد ان ایام کے گزرنے کے بعد یہ بات بہت چلگ دی ان ایام کے گزرنے کے بعد آپ کن ایام سے گزر رہے ہیں آپ کن دنوں سے گزر رہے ہیں شاہی لباس پہنے ہیں سونے اور چاندی کی کوئی کمی نہیں درجہ آپ کا بہت بڑا ہے قابلیت آپ کی بہت محیب ہے اونچی ہے ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر میں نبوکت نظر میں نیاسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں میں نیاسمان کی طرف میں آنکھیں اٹھائیں اور میری اقل مجھ میں پھیرائیں اے خدا عزت تو ہی بکشکتا ہے بیل کو آدمی تو بنا سکتا ہے جانوروں سے تو مجھے نکال کر انسانوں کی بھی لے جا سکتا ہے میری مردانگی کو زندگی تو پاک سکتا ہے میری ساری بھی زندگی کو تازگی انعیت کرنے والے خدا مجھ نبوکت نظر نے اپنی آنکھیں آسمان کے طرف اٹھائیں اگر کوئی نبوکت نظر ہمارا دنبیان بیٹھا ہے تو میں آسمان کے خدا کہ رحمت ہے یاد دلا کر آپ سے درخواست کروں گا اپنی آنکھیں آسمان کے خدا کے طرف اٹھائیے مجھ نبوکت نظر نے اپنی آنکھیں آسمان کے خدا کے طرف اٹھائیں سنیے کہہ لکھا ہے اور میری اقل مجھ میں پھیرائی اور میری اقل مجھ میں واپس آگئی واو اقل کھو جانے کے بعد اقل واپس کرنے والا خدا ہمارا دنبیان ہے شوقت چلی جانے کے بعد شوقت واپس کرنے والا خدا ہمارے بیچ میں ہے عزت لڑ جانے کے بعد عزت دینے والا خدا ہمارے بیچ میں ہے موت آ جانے کے بعد زندہ کرنے والا خدا ہمارے بیچ میں ہے تلکی کے بعد شرینیت بخشنے والا خدا ہمارے بیچ میں ہے ہمارا گھر اندیرہ ہو جائے اس کے بعد بھی روشنی بخشنے والا خدا ہمارے بیچ میں ہے اور اس نے کہا آسمان کے طرف سے تمہیں تازگی ملے گی بہند مت رو بھائیہ مت رو انکل دیدی مردہ سے مت ہو تب سنیئے کیا لکھا ہے اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا جب میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا سنیئے کیا لکھا ہے اور اس حیل قیوم کی حمد و سنہ کی اور اس حیل قیوم کی ساری سرشتی کے بنانے والے کی پرشنسہ کی واہ ایک بادشاہ آج معلوم کر لیتا ہے کہ عزت کا دینے والا تازگی کا دینے والا مردانی کو مٹھانے والا شوقت بخشنے والا کون ہے سیتیس میں آیت پڑھی گا سیتیس میں آیت پہ کیا لکھا ہے اب میں نبوکت نظر اب اب میں نبوکت نظر یہ تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو ایسا سمجھ لیجئے نبوکت نظر اسٹیج پہ آج کھڑا ہے اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے مجھے ملا کے اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش آسمان کے بادشاہ کی ستائش کرتا ہوں اور تقریم اور تازیم کرتا ہوں اور تازیم اور تقریم کرتا ہوں Oh God You are mighty میں نے اپنے سر جھکا لیا ہے میں نے اپنی خداوں کو مان لیا ہے میں نے اپنے غلطیوں کے احساس کر لیا ہے اور میں about turn ہو گیا ہوں میں رجوع لائیا ہوں میں بدل گیا ہوں میں نے اپنی رادے بدل دیا ہے میں نے اپنے خیالات بدل دیا ہے میں نے اپنے طور اور طریقے اور اپنی language اپنے پولنے کا طریقہ بدل دیا ہے میرا غور اور زوم جو مجھے برباد کرتا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اب میں نبوکر نظر بادشاہ آسمان کے خدا کی حمد کرتا ہوں اگے کیونکہ وہ کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے اپنی سب راہوں میں سچا ہے دھرمی ہے اور سچا ہے دنیا کے کونے کونے سے سنے والے اس آواز کو سن کر اپنی زندگی کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں جمشیت پور کے کونے کونے میں رہنے والے لوگ آج آسمان کے خدا کا آفر قبول کر سکتے ہیں جو کہہ رہا ہے میں آسمان سے تمہارے گھروں میں تازگی بخشوں گا اور ایسے دن عطا کروں گا جو تازگی کے دن ہوں گے بچہ ماں کی پہلو سے بغلی گیرو کر کہے گا ماں I'm sorry کلتی ہوئی میں تیجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے تیری ایک بات نہیں مانی ماں بیٹے زگی کی بیٹا جو مجھ سے کلتی ہوجے معاف کر آدمی عورت جو بیس سال سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے اگر اسی گھر میں رہتے تب بھی بات نہیں کرتے آج ایک دوسرے سے پہلو سے بغلگیرو کر کہیں گے ہم اپنی بری رہوں کو چھوڑتے ہمارا گھمنٹ نہ مارا غرور آدمی کہتا تجھے نہیں معلوم میں کون سے خاندان سے آیا ہوں عورت کہتی تجھے کیا معلوم میں کون ہوں تو اپنے کو دیکھ لے مجھ کو دیکھ لے یہ خدا کو نہ پسند آتا ہے جب ہم یہ باتیں انڈیل دیں گے چھوڑ دیں گے توبہ کریں گے پلٹ جائیں گے آواز بدل دیں گے طریقہ بدل دیں گے تو آسمان خدا کی رحمت گھر پہ آ جائے گی مت الزام دیجئے اپنے بچے کی بربادی کا کسی اور کے اوپر اپنے خاندان کی ترقی نہ ہونے کے لیے کسی اور کو ذمہ دار مت ٹھہرائیے گھر جہنم بن گیا اس کے لیے اپنے ماں باپ کو ذمہ دار مت ٹھہرائیے پر اگر ذمہ دار کسی کو ٹھہرانہ ہے تو اپنے آپ کو ٹھہرائیے اور کہیے خدا باپ مجھے معاف کر اگر میں نے توبہ کر لیا ہوتا اور میں نے اپنے آپ کو انڈیل دیا ہوتا ہنہ کی طرح اگر میں نے تری باپ مان لی ہوتی تو میرے گھر میں آسمان سے تازگی کے دن آتے تازگی بخشنے والا خدا آج بھی آپ کے ساتھ میں موجود ہے مرکوس کی انجیل میں ایک قصہ لکھا ہے پر وہ میں قصہ پڑھواؤں گا نہیں دکھائے کہ آدمی یہ شمسی کے پاس آیا اور یہ شمسی سے کہنے لگا کہ میرا بچہ ہے جس کو بچپن سے مرگی آتی ہے اور دشت آتما اس کو پتک دیتی ہے جہاں کہیں پتک دیتی ہے وہیں وہ کف بھر لاتا ہے وہ اس کو کوپ کچلتی ہے اور کچل کر کے مردہ سی کر دیتی ہے یہ سے انہیں پوچھا کب سے کہنے لگا بچپن سے جب سے پیدا ہوا ہے کہ آپ کے بچے کا یہ حال ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کچلا گیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے روندہ گیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے دشت آتما یا بدرو کا شکار خدا ون یشو مسیح سے یہ آدمی کہنے لگا کہ اے خدا باپ میری اس دردنات حالت کر دیکھ کر مجھ پر رحم کر اور اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میرے لے کر یشو مسیح کو یہ بات ناگوار گزری اور یشو مسیح نے کہا تو کیا کہتا ہے میں کسی انسان کی تباہ حالی کو دیکھ کر کے محض رحم کر کے اسے شبانی دیتا پر میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے قصروں کا اقرار کرے تب اس نے کہا خدا باپ مجھے معاف کر میں نالائک ہوں میں بے ایمان ہوں میں نے اچھے کام نہیں کیے اور وہ تب خدا ان کے سامنے گر جاتا ہے اور جب وہ کہتا خدا باپ میرے اب وشواس کو چنگا کر میری بے ایمانی کا علاج کر ایسے کتنے بے ایمان لوگ ساری دنیا کے اندر آسمان کے خدا کے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں آسمان کا خدا تو آپ کی دعائیں سننے کے تیار ہے پر صرف اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ تم توبہ کرو اور میری طرف مڑ جاؤ خدا کے کلام کم نے لکھا ہے تم کیوں دعائیں پر دعائیں کرتے ہو تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ تم مجھے پکار ہوگے میں تمہیں جواب نہیں دوں گا خوبصورت دروازے پر سلیمان کی براندے میں پترس رسول کو لوگ پکڑ کر پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا یہ لنگرہ کیسے چلنے لگا یہ بھیک منگا کیسے کوتا کوتا آج خدا کی بڑائی کر رہا ہے پترس نے بتایا آسمان کے خدا کا یہ نظام ہے آسمان کے خدا کی خائش ہے آسمان کے خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم میں سے ایک ایک اس قسم کی تازگی کو حاصل کرے خدا کے لئے چلائے نقمے گائے خدا کی بڑائی کرے پر توبہ کرو توبہ کے مطلب گناہوں کو مان لینا کتنی آرگومنٹ ہو رہے ہیں کتنی دلیلیں دے رہے ہیں کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں کتنا مشکلیں مان لینا پر کتنا ضروری ہے مان لینا یہ سے محسوس کیجئے مان لو کہ میں گنگار ہوں چھوڑ دو اپنی اس پرانی زندگی کو میں تمہارے گھر کو جہنم نکال کر کے فرداؤس سے بھر دوں گا آخری قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا دوسرے سلاتین کی کتاب دوسرے راجہ کی کتاب اس کے پانچ باپ کی چودہیں آیت میں ایک آدمی کا ذکر پڑھیں گے دوسرے راجہ کی کتاب اس کے پانچ باپ کی چودہیں آیت میں یہاں ایک بڑے عظیم اور ایک بڑے دولتمند اور ایک بڑے رتبے دار انسان کا ذکر لکھائے یہ آرام کے راجہ کا سینہ پتی نامان ہے اس کے لئے لکھائے اردو زمان میں یہ بڑا معزد تھا اور اردو زمان میں لکھائے یہ بڑا مکرم تھا he was a well-known man he was honorable man شریفت آدمی پرتشت واہ بادشاہ اس پہ ٹیک لگاتا تھا اس کے بغیر کبھی جنگ پہ نہیں جاتا تھا اس کی تلوار میں تیزی تھی اس کے بازوں میں قوت تھی اس کے شکل پہ دب دبا تھا یہ لہیم اور شہیم تھا لمبا اور چوڑا تھا کلام میں لکھا ہے یہ کوڑی ہو گیا اس کے انگلیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں اس کے گھر والوں کو پتا ہو گیا اس کے دوستوں کو پتا ہو گیا ڈاکٹر گھر آنے لگے دوائیاں آنے لگی بادشاہ نے بہت طبیب بلائے کوڑ اچھا نہیں ہو رہا کوڑ پرتا جلا گیا اس کو پتا جلا کہ اگر میں سامریہ میں جاؤں پہ ایک خدا کا خادم ہے وہ میرے لئے دعا کرے گا میں اچھا ہو جاؤں گا جب خدا کے بارے میں سے پتا جلا خدا کے بارے میں جان کر بھی کہ خدا مجھے اچھا کر سکتا ہے پھر بھی سوچنے لگا آخر اکار ہوں تو معزز ہوں تو دولت من بادشاہ مجھے پیار کرتا ہے بادشاہ کے پاس چلا گیا بادشاہ سے کہنے گا چٹھی لکھ دے اسرائیل کے بادشاہ کے نام بادشاہ نے کوئی بات نہیں چٹھی لکھا لی یہ نہیں کہا گیا تھا چٹھی لکھاؤ تمہیں چٹھی لکھانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے چٹھی لکھانے سے سپارش کرنے سے آسمان کا خدا کسی کو معاف نہیں کرتا چٹھی لکھا لی پھر لکھا وہ ہے دس کنتار چاندی لے لی چھے سوٹ ٹکڑے سونا لے لیا میں نے حضاب لگایا قریب پچیس تیس کروڑ روپائی کی چاندی اور پینتالیس کروڑ روپائی کا سونا دس جوڑے کپڑے بنا لی پتا کر آیا کی ایلی شا کی کمر کتنی ہے سینہ کتنا ہے لمبائی چوڑائی کتنی ہے ایلی شا کے ناپ کے دس جوڑے کپڑے بنوا لی دس جوڑے کپڑے کروڑ روپائی کی چاندی کروڑ روپائی کا سونا باشا کے چٹھی لیکن جب نبی کے گھر پہنچا تو نبی نے اسے کہہ دیا جا یردن میں سات گوتے لگا تو تو اچھا ہوگا ہمیں برا لگتا ہے جب ہمارے سونے اور چاندی کو کوئی ریکنائز نہ کرے ہمیں برا لگتا ہے جب ہماری چٹھی کو کوئی ریکنائز نہ کرے ہمیں برا لگتا ہے ہمارے باپا اور ہماری ممی نے گرجہ بنوایا ہم کو آپ ریکنائز نہیں کر رہے ہیں ہمیں برا لگتا ہے جب کوئی ہماری عزت نہیں کرتا جب آسمان کے خدا کے سامنے جائیے گا تو آسمان کے خدا کے سامنے اگر کسی چیز کے ضرورت ہے تو توبہ کی ضرورت ہے معافی مانگنے کی ضرورت ہے پھر جانے کی اور کہنے کی خدا باپ مجھے معاف کر لا شکہ چٹھی آپ کے پاس ہے اپنی جیم میں رکھے رہیے دس کنتار چاندھی آپ کے پاس ہے اپنے گھر میں رکھیے شیسوٹ ٹکڑے سونا آپ کے پاس ہے اپنی تجوری میں رکھیے اگر آپ نے در جوڑے کپڑے بنائے ہیں اس سے خدا کا کرم آسمان سے زمین پر نہیں آئے گا اور رجیوں کا تیو جیسے تھا ویسے ہی رہ گیا اس کا کوڑ اچھا نہیں ہوا بات ہوسا ہوا بز زوم میں تیش میں ترداری میں مڑا ٹھیک جاتا ہوں برباد کروں گا اس کے گھر کو سمجھتا کیا ہے خدا کے لوگوں خدا کے خادم سے جہنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پاپا سے لنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بھائی کو پورا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے تمہاری گلتی بتائی جس نے تم پر انگل شمائی کری جو تم کو آسمان کے خدا کی را بتا رہا ہے اس کو برباد کرنے کے پاس سوچو خوبصورت دروازے کے پاس ایک پرامدہ ہے جو سلمان کا پرامدہ کہلاتا ہے دھیروں لوگوں نے آ کر کے پترس کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا پترس ان سے کہہ رہا ہے آسمان زمین بنانا چاہتا ہے پر جب تک تم توبہ نہیں کروگے رجوع نہیں لاؤگے معافی نہیں مانوگے آسمان کے خدا کی تازگی تم تک نہیں آئے گی لیکن جب تم توبہ کروگے تو آسمان کا خدا تازگی زمین پر بھیجے گا تازگی تمہارے بچوں میں تازگی تمہاری بیوی میں تازگی تمہارے گھر میں تم ساگ روڈی بناوگے آسمان کا نظرہ تمہارے گھر میں ہوگا تمہارے معمولی سے کپڑے کرسماس پہ گرجے کے سب لوگوں کے کپڑے سے اچھے دکھائی دیں گے تم چلو گے تو بادشاہوں کی طرح چلو گے تم جس کے گھر میں پہنچ جاؤ گے ایسا لگے گا زندگی آگئی زینت آگئی خوشی آگئی اتمنان آگیا تسلی آگئی لوگ تم سے ہاتھ ملانے کی تمنہ کریں گے کیونکہ آسمان کے خدا نے بادا کیا ہے میں تمہارے بیچ میں تازگی بھیجوں گا تازگی کے دن بھیجوں گا تازگی کے زندگی بھیجوں گا تازگی کا گھر بناوں گا بچے تمہارے تازگی کے بی بی تمہاری تازگی کی مردانگی کو دور کروں گا سنیے کا چودویں آیت میں کیا لکھا ہے چودویں آیت میں یہ لکھا ہے سنیے کا کیا لکھا ہے جی تب اس نے اتر کر تب اس نے اتر کر مرد خدا بابو جی بابو جی پہلی دفعہ اترے اس سے پہلے ابھی تک اترے ہی نہیں کیوں نہیں اترے میں کیوں اتروں میرے پاس دس کنتار چاندی ہے چھے سو ٹکڑے سونہ ہے دس جوڑے کپڑے ہیں باشا کی چٹھی ہے میں کیوں اتروں اترے وہ وہ آئے میرے پاس میرے پیچ ہوئے اسمان کے خدا کے لوگوں خدا کے سامنے رت پاس سے اتر جاؤ پاپا دادا دادی کو بھول جاؤ اپنے کرش میں اور موضوع کو بھول جاؤ جو تم نے اپنی لائف میں کیے ہیں اپنے حضورات و قابیت کو بھول جاؤ پر خدا باپ تمہارے گھر کو جہنم نکال کے فردوس سے بھرنا چاہتا ہے تمہارے گھروں سے رونا اور داتوں کا پیچھنا دور کرنا چاہتا ہے تمہارے بچوں کو مثال بنانا مانگتا ہے تمہاری زندگی کو برکت کی زندگی بنانا چاہتا ہے آسمان زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درمیان تمہارے گھروں کے درمیان تازگی آئے تمہاری تازگی کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں گے متعید ہوں گے اٹلائٹڈ ہوں گے تب وہ اتر کر سنیا اتر کر مرد خدا کی کہنے کے مطابق مرد خدا کے کہنے کے مطابق مرد خدا بجارہ ٹوٹی چپل پہنتا تھا تیڑے ترجے کپڑے پہنتا تھا گھر بھی اس کا مٹی کا بنا تھا بال بھی اس کے ٹھک سے نہیں کٹے تھے مرد خدا کے کہنے کے مطابق خدا کے لوگوں خدا کے خادموں کی عزت کرو خدا کے لوگوں اپنے ماں پاپ کی عزت کرو سنڈر سکول ٹیچرز کی عزت کرو شاید تم بڑے گھر کے ہو وہ چھوٹے گھر کی ہیں شاید تم بڑی گھاڑی سے آئے ہو وہ رکشے سے آئی ہیں عزت کرو عزت کرو گے تو تمہیں تازگی ملے گی تب وہ اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں سات گوتے مارے ہیں اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک ساف ہوا بابو جی تم رت پہ سے اتری آئے اور تم نے مرد خدا کی بات مان لی جنت تمہارے گھر میں آگئی تمہاری انگلیوں کا کوڑ ختم ہو گیا تمہارا جسم چھوٹے بچے جیسا ہو گیا چھوٹے بچے جیسے طبیعت ہو گئی یسو مجھے نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کی مانند بنو تو آسمان کی باشات میں باگے ہو گیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں باترس نے اس براندہ میں جب لوگ اسے پکڑ کر ہلا رہے تھے اور ہلا رہا کے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہو گیا باترس کیسے ہو گیا آئے کوئی جادو دھوڑی ہے جادو ہو گیا ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو کیا ہم نے یہ کر دیا باترس کیلے گا ہماری طرف منت دیکھو باترس ہمارے گھر میں بھی ہو جائے نا باترس ہمارے گھر میں یہی کر آتا نا مولتا باترس کیلے گا تم سب کے گھر میں ہو سکتا ہے تم سب کے گھروں میں موجود ہو سکتا ہے لیکن توبہ کرو پشتاب کرو ترن اراؤنڈ معافی مانگو چھوڑ دو غلط کام غلط ارادہ چھوڑ دو ایک آبنی کے پیچھے لگ گئے تو لگ گئے پچیس سال سے کورٹ میں لگے میں اس کو جیل بھیج کے مانوں گا جیل بھیج کے مانوں گا اس کو سڑک پہ کر کے مانوں گا اب بھائی تو کیا تم روڈ انسپیکٹر ہو گیا سڑک پہ کر کے مانوں گا تم کسی کو سڑک پہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو اپنے راستے بدلو اگر تمہیں کسی سے بہت نفرت ہے چھوڑ دو آسمان کے خدا کی مرضی پر چلو توبہ کرو معافی مانگو مڑ جاؤ جنت تمہارے گھر میں آ جائے گا ورنہ جنت کے تصویریں بھی ٹھانگ ہوگے بستر کے پاس بھی فرشتہ بناوگے پیروں پہ بھی فرشتہ بناوگے تب بھی جہنم تم کو چھوڑے گی نہیں تمہیں کچن میں جہنم تمہیں ڈرائنگ روم ہے جہنم جہنم کو روپے پیسے سے اور فریم لگانے سے فوٹیگراف لگانے سے بائبل کی آیتیں ڈانگنے سے تھوڑی جاتی ہے جہنم تو جاتی ہے آسمان کے خدا کے آنے سے جب تم توبہ کروگے بدل جاؤگے تو آسمان کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں گے تازگی کے دن تازگی کے دن آئین دعا کریں تاکہ تازگی کے دن آئیں جب سر چکائیں ہیں تو کہہ دیجئے خدا مجھے معاف کر مجھے تازگی دیں میں خوب روتی ہوں میں بہت بہت پیسہ ہے میں بہت روتا ہوں میں بہت بہت سلوتا ہوں مجھے بڑا برا لگتا ہے مجھے معلوم ہے جہنم میری کہہ ہی نہیں ہے سب لوگ سوچتے ہیں میرے پاس جہنم ہے پر اے خدا باب میرے پاس جہنم ہے مجھے آزاد کر دے آسمان کا خدا آپ کو ایسی آزاد کرے گا آپ ننے بچے کی طرح ہو جائیں گے لوگ آ کے چھویں گے آپ سے بات کریں گے آپ کو گھر میں بلائیں گے پیارے خداون جب یہ جماعت آج میری آواز سن رہی ہے اور آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ یہ آواز سن رہے ہیں تو خدا باب میں ان لوگوں کے لئے دعا کر رہا ہوں جن کی جہنم ان کو تباہ کر رہی ہے اور جنت دکھائی نہیں دی رہی تازگی نہیں ہے مردانگی ہے معاف کر خداون بخش دے توبہ کی طبیعت دے مردانے کا فیصلہ کرنے کے لئے تیار ہوں رحم کر خداون فضل کر خداون اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور ان لوگوں کو جماعت کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور چاہتا ہوں خداون آج آسمانی تازگی ہمیں اتاؤ خداونگیشو مسیح کے نام سمانتے ہیں آمین موسیقی موسیقی